وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ مَعْدِهِمْ يَكُولُونَ رَبَّنَا قْفِرْ لَنَا وَالْإِخْوَانِ الَّذِينَ سَبَقُنَا بِالْإِمَانِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَتَهُ مُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صُّلُّوا عَلِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمَهِ امام مدینہ حضرت امام مالک علی رحمہ موتا میں نبایت فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسی ہوں گے جب قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ فرمائے گا یہ نیکیوں کا پہاڑ تمہارا وہ عرض کرنے کے مالک ہمارے پلے تو کوئی عمل نہ تھا یہ نیکیاں ہماری کھاتے میں کیسی ہیں تو حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا تم ٹھیک کہتے ہو کوئی عمل پلے نہیں تھا لیکن تم اپنے پیچھے ایک سعادت مند اولاد شور کی آئے تھے تمہارے مرنے کے بعد وہ تمہاری بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے تھے ان کی دعائوں کو میں نے تمہاری نیکیوں میں تبدیل فرمات گیا ماں باپ زندہ ہوں تو ان کا ہاتھ ہوتا ہے ان کی خدمت کریں اگر فوت ہو جائیں تو ان کے لئے بخشش کی دعا حضرت ابو رہرہ فرماتے ہیں ابنیا ساکر نے لکھا ہے فرماتے ہیں کہ میری اممہ جی گوڑی ہو گئی اور اتنی گوڑی ہو گئی کہ کمزوری کی وجہ سے ان کی گندگی ان کے بستر پہ ہوتی تھی حضرت ابو رہرہ فرماتے ہیں میں اپنے ہاتھوں سے ان کو تحارت دیتا تھا ایک جوان انالک کے لئے یہ بڑی کٹھن مرحلہ ہوتا ہے بڑی ازمائش ہوتی ہے اپنے والدین کو پاک کرنا فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنی امہ جی کو پاک کرتا تھا ایک دن میرے دن میں خیال آیا لگتا ہے میں نے ماں کا حق ادا کر دیا فرماتے ہیں یہ مسئلہ پوچھنے حضرت عمر کی بارگاہ میں گیا مجھ سے پہلے ایک بندہ بیٹھا پوچھ رہا تھا اے عمر میں بڑھاپے میں اپنی ماں کو صاف کرتا ہوں بچپن میں وہ مجھے صاف کرتی تھی کیا میں نے حق ادا کر دیا اپنی ماں کا ایسے عمر ہو کے کہنے لگے ابھی بھی تُنہیں ماں کا حق ادا نہیں کیا ابھی بھی ماں کا حق ادا تو وہ کہنے لگا بچپن میں وہ مجھے دوتی تھی بڑھاپے میں میں انہیں صاف کر دیتا ہوں حساب تو برابر ہے ایسے عمر ہو کے کہنے لگے تُو دوتا ہے نا تُو ساتھ اس کے پردے کی دعائیں بھی مانتا ہے فرمایا تُو بچپن میں تھا تُو اس کے کپڑوں میں بھی شاب کرتا رہتا تھا اور وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کا ایمان سلامت ہوتا ہے اور ایمان سلامت ہوتا ہے جن کے اللہ والوں سے دوستی ہوتی ہے جن کا اللہ والوں سے نصف نائم ہوتی ہے اعلیٰ حضرت میں تین نسکے لکھے ہیں ایمان کی سلامتی کے ان میں سے صرف ایک بیان کر دیتا ہوں آپ ملفزہ شریف میں تین نسکے بیان فرماتے ہیں جو تین کاموں پر عمل کرے گا اس کا ایمان سلامت رہے گا ان میں سے ایک عمل یہ ہے اللہ والوں سے محبت ہوگی تو ایمان سلامت رہے اللہ والوں سے محبت ہوگی تو ایمان میاں شیر محمد شرکتری رحمت اللہ علیہ آپ پہ ایک مرید تھا سی کھورت اس کے محلے میں پانی بڑھنے آتی تھی تو اس کی جان پہچان بڑی تم بات مازاللہ دوستی تک پھر گناہ تک پہنچی وہ بی بی کہنے تک کہ میں شادی شدہ ہوں میرا شوہر سردار دوسرے علاقے میں جا رہا ہے تین دن کے سفر پہ تو تو آ جانا وہ رات گیا تو سردار چھوڑا لے کے دھر کے دروازے پہ کھڑا تھا لگتا ہے اسی کا انتظار کر رہا تھا تو فرماتے ہیں وہ واپس آ گیا اگلے دن بی بی آئی کہنے لگا تو بڑی چلاک عورت ہے مجھے مروانے کا پروگرام پناہ رکھا ہے کہتی ہے سردار دوسرے شہر گیا ہے اور وہ تو رات چھوڑا لے کے دروازے پہ کھڑا تھا مجھے مارنے کے لیے وہ کہنے لگی نہیں میرا شہر تو جا چکا ہے تو مہلے سے پتا کر لے فرماتے ہیں کہ وہ مہلے سے پتا کیا شہر واقع جا چکا جب تیسرا دن ہوا وہ پھر سردار شاکو لے کے پاہر پڑا تھا اس نے پروگرامی شہر دیا دن تھا جمعہ کا میاں صاحب کی بارگاہ میں جمعہ پڑھنے کے لیے مسیح سے اندر داخل ہوا میاں صاحب ممبر کے بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے جب اسے آتے ہوئے دیکھا مسکر آگے کہنے لگے بے لیا باز آجا میرے کو روز روز سردار نہیں بڑھے آجا میرے کو روز روز سردار ہوں میں تھا جو کئی کئی بھیس بدل کر تیرے امام پہ پہرہ دیتا تھا تو میرے امامی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ والوں سے دوستی تائم کر لو قبر میں تمہارا امام سلامت ہوگا جب قبر میں فرشتے پوچھیں گے تیرے رب کون ہے تیرے نبی کون ہے اس کے بارے میں تو اس محبود کے بارے میں کیا کہتا تھا تو آشک جھون کے کہیں گے میں نے کیا کہنا ہے میں تو دوسرے کو بھی چھوک کر آتا تھا چھوک کر مہر علی جانی وہ لڑ دیتا فرمایا میں کیا کہتا تھا میں تو یہی کہتا تھا رخدین ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ظرف یا مجھ کے خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خرشید تھا کس دور پر کیا بڑھ کے چنکا تھا کمر بے بڑھتا جب وہ رکو ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں میں تو یہی کہا کرتا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے بارے خلیل کا گلے زبا کہوں تجھے اللہ رہے تیرے جسم منفر کی تاریخ